پھولن بوہ کے پیچھے لوگ ان کے لیے یہی نام لیتے تھے یہ خطاب بوہ کو ایسے ہی نہیں ملا تھا ان کے خوبیوں نے انہیں یہ تمغہ دلایا تھا اپنی مضبوطی اور دبنگ بنے سے بوہ پورے علاقے میں مشہور ہیں دیکھنے میں دبلی پتلی سی بوہ چار آدمیوں کا کام اکیلے کا ڈالتی ہیں کرتی نہ تو جاتی کہاں شادی کے بعد مرد گاؤں سے شہر لے آیا اور تب پتا چلا کہ اسے کام کرنے کی پلکل بھی عادت نہیں ہے کبھی کبھی رکشہ چلاتا تھا مگر شراب روز بیتا تھا پھر تو بوہ نے ہی ہر ذمہ داری کو اپنے کندے پر لاتنا شروع کر دیا بوہ کے روز مرہ کے معمول میں اتنی بھی فرصت نہیں بچی تھی کہ دن بھر کے کاموں کی گنتی کر سکیں روزی جھٹانا، روٹی بنانا اور گھر سمحالنے کے ساتھ تین لڑکوں اور ایک لڑکی کی پرورش بھی گھٹا لی تھی اس بیچ بوہ کے مرد نے پریوار کو جو کچھ دیا تھا وہ تھا لات، چوتے اور کالیاں بوہ اگر شرافت سے اسے شراب پینے کے پیسے دے دیتی تو بچ آتی لیکن اگر وہ شراب سے پہلے بچوں کی روٹی کی فکر کرتی تو ان کے حصے میں آتی تھی بھرپور پٹائی مگر بوہ یہ سب پرتاش کر لیتی انہوں نے سکول تو نہیں دیکھا ہاں ایک سبق ضرور پڑھا تھا اپنے مرد کی آدھی روٹی بھی لات چوتوں کے ساتھ پھلی لیکن بعد بوہ کے مان مریادہ کی ہو تو بوہ کا سارا صبر جواب دے جاتا کیا مجال کہ کوئی ان کے کردار کے بارے میں بھی انگلی اٹھا سکے ایسا کر کے نہ تو کسی کو اپنی ٹانگیں تڑوانے کا شوق تھا اور نہ ہی مو اس مددے پر بوہ کی طاقت جنون میں بدل جاتی اور سامنے والے کا ہلیا بگاڑ دے دی بوہ نے کام بھی انہی گھروں میں کیا جہاں کا ماحول سہی پایا اب بوہ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں لڑکی سسرال میں ہیں دو لڑکوں کی شادی بھی کر دی ہے بوہ گھر میں مکھیائین کے عہدے پر ہیں گھر کا کوئی کام ان کے حصے میں نہیں ہے مگر آج بھی چار گھروں میں جھاڑو برطن یا کھانا پکانا انہوں نے نہیں چھوڑ آئے لڑکوں کی کمائی اس لیے بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتی کہ کہیں بہو تانہ نہ دے دے اور بھی کچھ پیسے کمائ کر لانے سے گھر میں ان کا اثر بھی تو بنا رہے گا یہ بوہ کماننا ہے اب بوہ اپنی کمائی پڑی بہو کے ہاتھ میں دیتی ہیں مکھیائین ہونے کے ناتے گھر میں بوہ کی وہی آو بھگت ہوتی ہے جو ایک کماؤ آدمی کی ہونی چاہیے ان کے کھانے کی تھالی بھی بہویں لگاتی ہیں اور سوتے وقت پینے کا پانی بھی سرانے رکھنا نہیں بھونتے بس بوہ کی ایک یہ خواہش ہے کہ ان کا پریوار ایک ساتھ رہے جب بیٹوں کو پڑھانے کا موقع نہیں ملا تو بیٹی کی کیا حیثیت مگر بیٹی ہی نہیں بہووں کو بھی بوہ نے یہی فلسفہ سمجھایا ہے اپنے مرد کی آدھی روٹی بھی لات چوتے کے ساتھ پھلی اب گھر کے حالات کچھ بہتر ہیں لڑکے بھی مزدوری کرتے ہیں پھر بھلا بوہ کے مرد کو کام کرنے کی کیا ضرورت تھوڑی جھگ جھگ کے بعد ہی سہی نشہ چڑھانے کا پیسہ مل ہی جاتا ہے بہووں کو یہ خرچ اکھرتا ضرور ہے مگر بوہ تو دور شوہر سے بھی یہ کہنے کی ہمت نہیں اور بوہ ایسی پتیورتہ کہ اپنی دوا ایک بار ٹال سکتی ہیں مگر مرد کی دارو نہیں دو دن پہلے بوہ کے مرد نے انہیں بری طرح پیٹا ہے اس کا کہنا تھا کہ بوہ کے پاس پیسہ ہے مگر وہ دینا نہیں چاہتی آج بوہ جب کام پر پہنچی تو ٹھیک سے چل نہیں پا رہی تھی مختار صاحب کی منجلی بہو نے خیریت پوچھی تو پھولن نے سارا قصہ بتا ڈالا بوہ آپ ایسے آدمی کے ساتھ رہتی کیوں ہیں اب آپ یہی رہیے کام کیجئے اور جب دل چاہے بہو بیٹوں سے ملنے چلی جائیے مختار صاحب کی بہو نے بہت دیر سمجھایا مگر بوہ کا جواب تھا نہیں بٹیا اپنے مرد کی آدھی روٹے بھی لات چوتے کے ساتھ پھلی مرد کی آدھی روٹے بھی